ساری خالی پڑھئے سامنے تشریف لیں تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے اور یہ ایسی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے کسی قسم کی کوئی کجی اس میں نہیں ہے اس صورت کا نام صورت القحف ہے اور یہ صورت تقریبا پونے پارے پر مشتمل ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے اپنے مفاہین کے لحاظ سے واقعات کے لحاظ سے بڑی زبردست صورت ہے اور اس صورت کو صورہ قحف اس وجہ سے کہا جاتے ہے کہ اس میں اللہ جللہ شادہو نے اصحاب قحف کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے مکہ مکرمہ میں اس صورت کا نزول ہوا ہے اور مکہ مکرمہ کا بھی وہ دور جس میں مشرقین مکہ کی دشمنی اروج پکڑ رہی تھی اور مسلمانوں کے لیے سرزمین مکہ تنگ ہوتی جا رہی تھی اور مشرقین مکہ کے بے جا اعتراضات وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے اور جو شخص بھی ایمان لاتا تھا اسے اپنی جان کی فکر پڑ جاتی تھی انہی حالات کی وجہ سے مسلمانوں نے دو دفعہ حبشہ کی جانب ہجرت کی ہے اور ایک دفعہ بدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی ہے مشرقین مکہ نے چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرقین زیادہ تھے اور یہودی برائے نام تھے اور مدینہ منورہ میں منافقین اور یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان کوئی دو چار تھے اور مشرقین مکہ کو ان تعریمات کا کچھ علم نہیں تھا جو تعریمات تورات میں تھی یا جو تعریمات انجیل میں تھی مشرقین مکہ نے اپنے دو آدمیوں کو بدینہ منورہ یہ کہہ کر روانہ کیا کہ مدینہ جاؤ وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم موجود ہیں ان کے سامنے جا کر ساری صورتحال لکھو کہ اس طرح ہم میں سے ایک شخص ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو میرا کلام ہے یہ آسمانوں سے اترا ہوا کلام ہے آپ ہمیں بتائیں کہ واقعہ تن یہ شخص نبی اور رسول ہے یا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے مشرقین کے دو آدمی مکہ سے چلتے ہیں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء سے ملتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر ساری صورتحال لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو کلام اترتے ہیں یہ آسمانوں سے اترا ہوا کلام ہے اور ہمیں اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ واقعہ تن یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے واقعہ تن یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا یہ اپنی طرف سے دعویٰ کیے بیٹھے ہیں تو یہودیوں نے ان مشرقین سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے واپس جانے کے بعد ان سے تین سوالات پوچھئے اگر ان تین سوالات کے جوابات وہ بالکل صحیح دے دیتے ہیں پھر تو وہ نبی ہیں اور پیغمبر ہیں اور اگر وہ ان تین سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے تو پھر وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہیں پھر وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اندھیرے بے رکھ رہے ہیں تو مشرقین نے کہا جی کہ کون سے تین سوالات ہم نے پوچھنے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ پہلا سوال تم لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ آج سے برسوں پہلے کچھ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ گزی ہو گئے تھے ان لوگوں کا کیا واقعہ ہے کون تھے وہ لوگ کیوں وہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے کیوں جا کر انہوں نے غار میں پناہ دی اور کتنے عرصے تک وہ غار میں پڑے رہے ایک سوال تو آپ نے ان سے یہ کرنا ہے اور دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ اس شخص کا کیا واقعہ ہے جو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب پوری روح زمین کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یہ کون تھا اور اس شخص کا کیا واقعہ ہے اور تیسرا جو سوال ہے اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تیسرا سوال انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھئے کہ خضر کون ہے اور خضر کا کیا واقعہ ہے اس صورت میں اللہ جللہ شاہدہو نے سجیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھئے یہ خضر کا کیا واقعہ ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مفرقین نے کہا یہودیوں نے کہا کہ تیسرا سوال یہ پوچھنا ہے یہ روح کیا ہے یہ روح کا کیا معاملہ ہے یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ لوگ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو غار میں پناہ گزی ہو گئے تھے ہم بتاتے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے مشرقین نے جب یہ تین سوالات سنے تو انہوں نے تو آج تک اس قسم کی کوئی بات سنی نہیں تھی تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی تو انہوں نے اپنے تین خوب بغنے بجائی کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں ایسے سوالات ہیں اور ان کے جوابات صرف یہودیوں کو اور عیسائیوں کو معلوم ہیں ان کے جوابات تو ہمیں معلوم نہیں ہیں تو اس صاحب کو کیسے معلوم ہوں گے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ خوب بغنے بجاتے ہوئے مکہ مکرمہ واپس آئے اور مکہ مکرمہ کے سرداروں سے آ کر ملے اور سرداروں سے کہا جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تین سوالات پوچھے جائیں اگر ان تین سوالات کے صحیح جواب دے دیے جاتے ہیں پھر تو سمجھ لیں کہ وہ واقعیتاً نبی اور پیغمبر ہیں اور اگر ان تین سوالات کے تسلی بخت جواب نہیں ملتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ شخص آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے چنانچہ مشرقین نے مشرقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوالات پوچھے کہ یہ فرمائیے ان لوگوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے انعاقے کو چھوڑا اور غار میں جا کر پناہ گزی ہو گئے کون لوگ تھے کتنا عرصہ وہ غار میں پڑے رہے ان کا کیا واقعہ ہے اور دوسرا انہوں نے کہا ذلقرنین کہ جس نے مشرق سے مغرب تک زمین کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اس کا کیا واقعہ ہے اور تیسرا سوال انہوں نے بعض روایات کے مطابق سجدنا خیزر علیہ السلام کے بارے میں تھا اور بعض روایات کے مطابق وَيَسْأَدُونَكَ عَنِ الرُّوح روح کے متعلق سوال تھا کہ یہ روح کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آ جانا میں کل جواب دے دیں گا توجہ سے سنیے گا کیا فرمایا کل آ جانا میں کل جواب دوں گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا دن گزر گیا جبرائیل کی آمد کے انتظار بھی رہے جبرائیل نہ آئے ساری رات گزر گئی جبرائیل کے انتظار بھی رہے جبرائیل نہ آئے دوسرا دن ہو گیا مشرقین چڑھ دوڑے اور کہا کہ صاحب ہمیں ان سوالوں کے جواب بات چاہیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کل آ جانا میرے پاس تو دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا رات بھی ایسے ہی گزر گئی اور یہ عربی کا ایک محاورہ بڑا مشہور ہے الانتظار اشد من الموت کہ کسی بھی چیز کا انتظار جو ہے وہ موت سے زیادہ سخت ہے فرض کریں آپ لوگ ٹرین پہ آپ نے سفر کرنا ہے یہاں سے آپ لوگ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر سٹیچن پہ چلے گئے اور وہاں جا کے پتہ چلتے ہیں پانچ گھنٹے گاڑی لیٹ ہے تو پانچ گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے جو انتظار کرنا پڑتے ہیں یہ بڑا تکریف دے ہوا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کا انتظار تھا اور جبرائیل آ نہیں رہتے اور ادھر سے مشرقین بار بار آپ سے جواب مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں کل بتا دوں گا یہ کرتے کرتے پندرہ دن ایسے گزر گئے اور مشرقین نے اپنی جگہ پر بغلے بجانا شروع کر دیں خوشیوں کے شادیانیں بجائیں کہ دیکھیں دی ہم نے سوال کیا ہے یہ ہمارے سوال کے جواب نہیں دے پا رہے یہ نبی نہیں ہے اور پندرہ دنوں کے بعد جبرائیل آئے اور پندرہ دنوں کے بعد جب جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں تو انتظار کرتے کرتے تھک گیا اتنے دن آپ نے لگا دیئے تو جبرائیل نے کہا کیا کہا اگر آپ پہلی دفعہ جو فرما دیتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل آپ کو جواب دے دوں گا میں دوسرے دن آپ کے پاس آ جاتا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اس لیے اللہ جللہ شانہو نے میری آمد کو روک دیا اور پندرہ دن آپ کو انتظار کرنا پڑا اور پندرہ دن کے بعد جب جبرائیل آئے تو جبرائیل یہی سورہ کحف لے کر آئے اور اس سورت کحف میں تینوں سوانوں کے جوابات موجود ہیں اگر تیسرا سوان حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق ہو اور اگر تیسرا سوان روح سے متعلق ہے تو وہ اس سے پہلے والی جو سورت ہے اس میں اللہ جللہ شادہو نے روح کے بارے میں جواب دیا ہے اور بقیہ دو سوانوں کے جوابات اللہ جللہ شادہو نے اس سورہ سورہ کحف میں ارشاد فرمایا ہے تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مشرقین کو پڑھ کر سنا دی جس میں اصحاب کحف کا بڑی تفصیلی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور ذلقرنین کا واقعہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے ایسے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میری امت کا ہر فرد میری امت کا ہر فرد سورہ کحف کی کچھ آیات شروع کی یاد کر لیں اور کچھ آیات آخر کی یاد کر لیں اور صبح اور شام ان آیات کو پڑھتا رہے مجھے میرے رب کی قسم وہ شخص فتنہ دجان سے محفوظ رہے گا اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنے کا معمول بناو جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنے کا معمول بناو صحابہ اکرام نے ارز کیا اللہ کے رسول اس سے کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہر جمعہ سورہ کحف پڑھو گے تو ایک جمعہ سے دیکھا دوسرے جمعہ تک تمہارے جتنے بھی گناہیں صغیرہ ہیں اللہ جللہ شانو ہوں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات جو شخص صبح کو تلاوت کرتے ہیں اور شام کو تلاوت کرتے ہیں اس کے پاؤں سے لے کر آسمانوں تک اس کے لیے ایک نور قائم کر دیا جاتے ہیں اور یہ نور قیمت کے دن اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گا ایک اور حدیث پاک میں ہے ایک صحابی ہے حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اور انہوں نے جب یہ احادیث سنی تو انہوں نے اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنایا اور وہ صبح شام اس صورت کیا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھتے اور جمعہ والے دن بڑے احتمام کے ساتھ سورہ کحف پڑھتے تو ایک دفعہ وہ کیا دیکھتے ہیں گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اور سورہ کحف کی تلاوت ہو رہی ہے تو کیا دیکھتے ہیں ان کے گھر میں جو جانور بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے کودنے لگ گیا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی تکریف کے وہ اچھلنے لگ گیا تو عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور حیران ہونے کے بعد جب باہر لکھنے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جانور اچھل کود کر رہا ہے آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف کیا نظر آیا کہ ایک بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں بقیہ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے کڑکتی دھوپ ہے لیکن ایک بادل ہے جو ان کی اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں تو عسید بن حضیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا یہ واقعہ سنایا اور کہا اللہ کے رسول میں سورہ قحف پڑھ رہا تھا تو میرا جانور بدکنے لگا میں پریشان ہوا میں باہر نکلا اور اپنے جانور کو جب میں نے دیکھا تو وہ بدک رہا تھا پھر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی پھر میری نظر آسمان کی طرف پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایک بادل ہے جو ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسید 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 سورہ قحف کی تلاوت کرتے رہو یہ بادل اللہ جلہ شانہو کی طرف سے سکینہ اور رحمت ہے جو اللہ نے تم پر اتا رہے ہیں یہ سکینہ اور رحمت ہے جو اللہ نے تم پر اتا رہے ہیں اور یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے دس آیات سرو کی یاد کر لیں دس آیات آخر کی یاد کر لیں صبح اور شام پڑھنے کا معبول بنائیں اور اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھ کے تو تقریبا ہر آدمی پڑھ سکتے ہیں دس آیات صبح کی پڑھیں دس آیات شام کو پڑھیں اور جمع والے دن پوری سورہ کحف کو پڑھنے کا معبول بنائیں اللہ جلہ شانہو پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے تقریبوں سے اللہ جلہ شانہو حفاظت فرمائیں گے اور یہ اعمال اللہ جلہ شانہو سے بہت کچھ منوانے کا سبب اور ذریعہ ہیں صحابہ اکرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس یہ خوبصورت اعمال تھے وہ ان اعمال کی بدولت اللہ جلہ شانہو سے اپنی بات منوایا کرتے تھے اور اللہ جلہ شانہو کے سامنے ان اعمال کی وجہ سے وہ دست دعا دراز کیا کرتے تھے اور پھر ان کی دعائیں آسمانوں کو چھیر کر ارش کی اوپر جایا کرتی تھی اور ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عید اسے پڑھتے رہو پڑھتے رہو اس کی وجہ سے اللہ نے تم پر سکینہ اور اللہ نے تم پر رحمت کو نازل فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ اس صورت کی تلاوت یا اس صورت کے ابتدائی اور آخر کا حصہ یہ پڑھنا یہ اللہ جلہ شانہو کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے دعا فرمائیں اللہ جلہ شانہو ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق ہم سے فرمائیں موسیقی موسیقی